is a lot حالیلویہ خدا روح ہے ضرور ہے کہ اس کے پرستار اس کی پرستیش کس طرح کریں حالیلویہ سب اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے ہم خدا کی پرستیش کریں گے خدا من تیری سنا ہو ہم خدا کی پرستیش سب اپنے قدموں پرستیش سب اپنے قدموں پرستیش زندہ خدا کے چلوں میں آکے جہنے جگت پایا پاکر خدا کے روز سے ہمیں جیگر میں آم پایا زندہ خدا کے چلوں میں آکے جہنے جگت پایا پاکر خدا کے روز سے ہمیں جیگر میں آم پایا موسیقی 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 سب اپنے قدموں پہ کڑھے ہوں اور اپنی آوازوں کو خدا کے حضور بلاند کر موسیقی آپ سب خدا کے سناری طرف کے سامنے مجھوڑ ہیں سب اپنی آوازوں کو خدا کے حضور بلاند کریں یہ نہ دیکھیں کہ میرے دائیں کون ہے بائے کون ہے سب اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلاند کریں اور خدا ہمیں کو پکارنا شروع کریں خدا سے کہیں کہ صدا باب تو مجھے چھولے میرے خدا نزیدہ اسمانی جلالی باب تو مجھے چھولے کرے گا خدا باب میں تیرا بیٹا میں تیری بیٹی ہیں میرے خدا نزیدہ اسمانی جلالی باب میں تیرے سناری طرف کے سامنے مجھوڑے گا مجھے چھولے میرے خدا پیو زہاد حاللی تیری زمان خدوش کریں سب اپنی آوازوں کو خدا کہہ دور بلاند کریں پیو زہاد حاللی آہ حاللو امرہ خدا تیری تک چین ہوتے رکھ گنا تیرے نام کی لڑی آئی ہو تیرے نام کی جہ جھتار ہو امرہ خدا امرہ خدا تو تیری دھولت زمانہ کی ارے پخز کو سامنے مچھے بسلے خدا خدوان کو اپنے فضل والے ہاتھ کو براہ برے کلا عزید آسمانی جلالی باب اپنے زخمی ہاتھ کو براہ برے کلا از خدوان کو اپنے لوگوں کو چھوزے مریز اپنے لوگوں کو روحانی جوش کو برے کلا عزید آسمانی جلالی باب دنیتی ہاتھ برے کلا عزید آسمانی جلالی باب دنیتی ہاتھ کو براہ برے کلا عزید آسمانی جلالی باب دنیتی ہاتھ کو براہ برے کلا عزید آسمانی جلالی باب دنیتی ہاتھ کو براہ برے کلا عزید آسمانی جلالی باب دنیتی ہاتھ کو براہ برے کلا عزید آسمانی جلالی باب دنیتی ہاتھ کو براہ برے کلا موسیقی 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 آتے ہیں میرامل سکتا ہمارے ملتا ہمارے آتے ہیں میرامل سکتا ہمارے ملتا ہمارے سونی بھائی اٹھائے کیسی بھائے ملتا ہمارے جب تکا ہمارے ملتا ہمارے ملتا ہمارے ترزدیاں ہے چھتا ہمارے ملتا ہمارے سونی بھائی اٹھائے کیسی بھائے ملتا ہمارے سب کو بچانے کی جاتے ترزبیہ ہے چکاو آتے ہیں میرا مصرحہ زندہ ہے میرا مصرحہ زندہ ہے آج بلاتا وہ سب کو ترزبیہ ہے چکاو آتے ہیں میرا مصرحہ زندہ ہے زندہ ہے آتے ہیں میرا مصرحہ زندہ ہے مصرحہ زندہ ہے مصرحہ موت کو نیچا کہایا مہا جو پہلے کی بایا بائیسہ مانی پدھا بستہ دیا ہے بنا ایسی بھنا باندونی کا دکھایا بہلے میرا مقاییا بیندونی کا دکھایا بائیسہ مانی پدھا بستہ دیا ہے بنا بسہ دیا ہے بنا تو سرے اس میں سارے جو تھے میرے تمہارے ایمیرہ سکنوں آتی دکوری سے صدا آؤ تو سرے اس میں سارے جو تھے میرے تمہارے ایمیرہ سکنوں آتی دکوری سے صدا آؤ پاکی ہے میرا مسیحہ میندہ ہے سونی بارے اٹھائے کیسی وفا ہے نمائے سب بچالی کی نمائے دردیا ہے چھتا آؤ سونی بارے اٹھائے کیسی وفا ہے نمائے 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 زیادہ دکایا باہدوں پہ کے نمائے خوا ہے نمائے جلال شکاہ رسطہ دیا ہے بڑھاؤ مجھے مینہ تکیرہ 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 مجھے میاں مسیحہ زندہ ہے پاس کنانا و سب کو جدا کناؤں سی چھوارا ملینہ تکیرہ تکیرہ سی چھوارا پریز اللہ ڈھاللویا اب وہ وقت ہے جب خدا کا روپر آئے راست ہم سے ہم کلام ہونے کو ہے پریز اللہ ڈھاللویا کوئی زبان خموش نہ رہے سب اپنی آوازوں کو خدا کے حضور بلان کریں اور خدا سے اپنے لئے کلام کو مانگیں فیصلہ اٹھا لے گی اوچھی سستیم تحریف کو میرے خدا اوہ خدا تو آج میری زندگی سے کلام کر میرے خدا سب اپنی آوازوں کو خدا کے حضور بلان کریں اور خدا ان سے کہیں کہ خدا باب تو آج میری زندگی سے کلام کر میرے خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا باب میں قدل جاؤں میرے خدا اے زندہ اسمانی جلالی باب میں تجھ میں اور زیادہ مذہبت ہو جاؤں میرے خدا خدا باب میری تمام تر کمزوری خدا باب آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا باب چھاتی رہے میرے خدا خدا باب میں تجھ میں زور آور ہو جاؤں میرے خدا خدا بار دو آج اس کلیسیہ سے کلام کریں بے ساتھ تاکہ خدا بار یہ کلیسیہ پچھے مضبوط ہو جائے خدا بار یہ کلیسیہ دوا دو کلیسیہ ہو جائے خدا بار حسینہ آزمانی چلالی بار چلیسیہ آزمانی چلیسیہ بن سائے تاکہ خدا بار یہ کلیسیہ دن بھونی دار چھوڑی خدا بار او او اچھا تاریدانی چلالی بار ہی کلیسیہ آزمانی چلالی بار موسیقی 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 چھے سے سات بجے تک کا تو میں اپنا نام جو پیچھے نویل بھائی کھڑے ہوئے ہیں ان کو اپنا نام لکھوا دیتا ہوں کہ میرا ٹائم ساڑھے چھے سے سات بجے کا ہے اور اگر کسی کے پاس سات سے ساڑھے سات کا وقت ہے اپنے گھر میں ہی تو وہ سات سے ساڑھے سات کا ٹائم نویل بھائی کو دے دیتا ہے پرپس یہ ہے کہ چرچ 24 آرز دعا میں رہے جو اس پریر چین میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ لازمان اپنا نام نویل بھائی کو لکھوائیں اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم دوہزار سولہ میں اس پریر چین میں چلتے رہے ہیں اور تو آپ جو دوہزار سولہ میں تھے وہ دوبارہ سے اپنے نام جو ہیں وہ نویل بھائی کو دے دیں اس کے علاوہ جمعہ کی شام ساڑھے چھے بجے سے لے کر ساڑھے سات بجے تک ون آر بائیبل سٹیڈی ہوتی ہے جن کے پاس بھی ٹائم ہے اور جو بھی آ سکتے ہیں وہ اس بائیبل سٹیڈی میں بائیبل سٹیڈی ہر ایک کے لیے ہے ہلیلویہ ہم جو خداوند کے کلام میں سے سیکھ رہے ہیں آج کل کس چیز کے مطلق ہم سیکھ رہے ہیں کس کے مطلق دعا کے مطلق ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے افسیوں اس کا چوتھ باب اور اس کی گیارمی آیت سے اور اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چروہا اور استاد بنا کر دے دیا تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں اور کامل انسان نہ بنے یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازہ تک نہ پہنچ جائیں تاکہ ہم آگے کو بچے نہ رہیں اور آدمیوں کی بازگری اور مکاری کے سبب سے ان کے گمراہ کرنے والے منصوبوں کی طرف ہر ایک تعلیم کے جھوکے سے موجوں کی طرح اچھلتے بہتے نہ پھیریں ہم اس آیت کو ایک ساتھ مل کر پڑھیں گے پہلے میں پڑھوں گا اور پھر میرے پاچھ پیچھے آپ جب تک ہم سب ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں اور کامل انسان نہ بنے یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازہ تک نہ پہنچ جائیں خداوند کے کلام کا پڑھا جانا اور سنا جانا ہم سب کے لیے بائیس برکت ہو تشریف رکھیں تھوڑا سا ہم ریکیپ کرتے چلیں میں آج پھر یہ نہیں پوچھوں گا چرچ کو کیا کہا گیا تھا کہ کیا کہا گیا تھا آدھا گھنٹہ اٹلیسٹ ساتھ یہ ضرور کہا کریں کم از کم آدھا گھنٹہ کم از کم فروری کے مہینے میں پورا سار آدھا گھنٹہ ڈیلی بیسس پہ کم از کم اٹلیسٹ آدھا گھنٹہ میں نہیں پوچھوں گا مجھے پتہ ہے کہ چرچ کر رہا ہوگا اور اس طرف سے تو میشورٹی ہے کہ یہاں سے تو ہو رہا ہوگا ہلیلویہ سو ہم تھوڑا سا ریکیپ کریں جو ہم دعا کے متعلق سیکھ رہے ہیں ہم نے بائیبل میں یہ سیکھا کہ کلیسیا شرارت کی شرارت کی روحانی فوجیں جو کہ کہاں پر ہیں آسمانی مقاموں میں وہ ہر لمح سازش کرتی رہتی ہیں کس کے خلاف خدا کے خلاف خدا کے کلیسیا کے خلاف کلیسیا کی فیملیز کے خلاف کلیسیا چرچ کے خلاف آپ لوگوں کے خلاف بچوں کے خلاف فیملیز کے خلاف شرارت کی روحانی ہماری جنگ شرارت کی ان روحانی فوجوں سے ہے جو آسمانی مقاموں میں سو وہ ہر وقت اور ان کا مقصد کیا ہے ان کا مقصد صرف آتا ہے چور نہیں آتا مگر چرانے مار ڈا اور اور حلا کرنے ایک پرپس ہے وان پوائنٹ ایجنڈا کلیسیا کو تباہ کرے فیملیز کو تباہ کرے بچوں کو تباہ کرے بغاوت کی روح کو ترویج دے انسٹیکیٹ کرے یہ ہے فیملیز کو تباہ کرے حلیلویہ سو ہم بدن کے ساتھ تو لڑائی کر سکتے ہیں ہم بدن کے ساتھ تو جنگ کر سکتے ہیں لیکن ہم روح کے ساتھ کس طرح لڑتے ہیں شرارت کی روحانی فوجوں کے خلاف ہم کس طرح جنگ کرتے ہیں there is only one way and that is prayer ہلیلویہ ہلیلویہ پھر ہم نے خداون کے کلامے سے یہ سیکھا کہ عبلیس ہر قسم کی کوشش کرتا ہے کہ خدا کے لوگ دعا میں نہ رہیں اگر آپ کو یاد ہو تو خداون کے یسو مسیح نے ایک تمثیل کی تھی جب اسے زیافت کی تو اسے بہت سارے لوگوں کو کہا کسی نے کہا مجھے کام ہے کسی نے کہا مجھے یہ ہے کسی نے کہا میں تو وزی بڑا ہو رہتا ہوں میرے پاس تو ایک منٹ نہیں ہے اور خداون نے خداون نے اس اس تمثیل میں کیا کہا وہ ترلا کرتا رہا نہیں نہیں آو یار تو اڈی میربان نہیں اگر آ جاؤ گے تو بڑی میربان اسے کہا نہیں that's it ختم جاؤ چوکوں میں اور جہاں پہ بھی کھڑے ہو اور انہیں کہو کہ بھرہ کی زیافت اگر ہم جس پہمانہ سے تم ناپتے ہو اسی پہمانہ سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا اگر ہمارے پاس خداون کے لئے وقت نہیں تو اسی پہمانہ سے ہمارے لئے ناپا جاتا ہے وہی بلیسنگ ہمیں ملتی ہے اتنی ہی بلیسنگ ہمیں ملتی ہے جتنا کہ ہم خدا کو اپنی زندگی میں اول درجہ دیتے ہیں اور ہم نے یہ سیکھا تھا کہ دعا ابلیس آپ کی پریئر کے خلاف کھڑا رہتا ہے وہ ہر وقت جنگ کرتا ہے بکوز ڈیول نوز کہ جس دن آپ دعا میں کامیاب ہو گئے اور جس دن دعا آپ کی زندگی کا حصہ بن گئی اس دن موجزات آپ کی زندگی کا حصہ بن جائیں گے ہلیلویہ اس کے بعد ہم نے خداوند کے کلام میں اسے سیکھا کہ ریپیرڈ آلٹرز امنڈ آلٹرز ایلیہ نے اس سے پہلے کے بال کے نبیوں کے خلاف جنگ کرے اسے ایک چھوٹا سا کام کیا اس نے مذہبہ کو تعمیر کیا اس کو ریپیر کیا اسے امنڈ کیا اور جب اس نے مذہبہ کو بنا لیا پھر اسے کہا کہ اب جو کچھ تم میرے خلاف کر سکتے ہو کرو پانی قربانی پہ بھی ڈالو اور بائبل میں لکھا کہ اس کے گرد جو کھائی کھو دی تھی خندق ہوتی وہ بھی پانی سے بھر گئی اور لیکن جب مذہبہ تعمیر ہو جائے تو دنیا کی کوئی اور دنیا کو تو چھوڑے شرارت کی روحانی فوجیں آپ کے خلاف کھڑی نہیں رہ سکتی ہلیلویہ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ہاو ٹو پری کیسے دعا کریں بڑی اونچی اونچی دعا کرتے ہیں یہ کوئی دعا کرنے کا طریقہ ہے اور ہم نے بائبل میں دیکھا کہ جہاں پر بھی خدا نے بلیس کیا وہاں پہ آپ کو دعا میں لوگ بے خود نظر آئے ہلیلویہ وہاں میں کیا نظر آئے بے خود نظر آئے جہاں پہ بھی خدا نے بلیس کیا ہنہ پر الزام لگا کہ یہ نشہ میں ہے اور اس کے بعد ایک سو بیس کی جماعت پر الزام لگا کہ یہ بھی نشہ میں ہے ہلیلویہ سو پریر کریں شای خاموشی میں کریں بلاند آواز میں کریں بٹ وی نیڈ ٹو پری پیشنیٹلی ہر ایک خیال کو دور رکھ کے ہر ایک خیال کو پیچھے رکھ کے کوٹھڑی کو بند کر کے صرف کونسنٹریٹ کریں اپنے خدا من پر ہلیلویہ اور پریر میں وقت گزاریں ہم نے ایک مثال دیکھی تھی کہ اگر میں جسمانی طور پر سٹرونگ ہونا چاہتا ہوں تو میں ویٹس کو دیکھ کر صرف یہ نہیں کروں گا میں صبح ایک دفعہ ویٹ نہیں اٹھاؤں گا دوپہر کو ایک دفعہ ویٹ نہیں اٹھاؤں گا شام کو ایک دفعہ ویٹ نہیں اٹھاؤں گا بلکہ میں ویٹس کے ساتھ وقت گزاروں گا ایک سائز کروں گا اس کے ساتھ اگر آپ سپیرچولی سٹرونگ ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو خدا کے ساتھ وقت گزارنا سروری ہے ہلیلویہ اگر ہم جیسے ایک اور ہم نے ایک زیادہ دیکھی کہ جیسے ہمارے کلچر میں ہے کہ ہم جاتے ہیں تو کوئی ہمیں السلام علیکم کہتا ہے ہم کہتے ہیں والیکم السلام تو ہم ایک دوسرے کو جاننا شروع نہیں ہو جاتے یہ ایک اچھا جیسٹر ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے سلام کا جواب دیا لیکن جاننے کے لیے ہمیں وقت سپنڈ کرنا پڑتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ آپ کون ہیں آپ کا بیک گراؤنڈ کا ہے کیا جوب کرتے ہیں کون سی کلاس میں پڑتے ہیں کیا انٹرسٹ ہیں کیا ہاپیز ہیں اور پھر اس کے بعد ہم ایک دوسرے کو جاننا شروع کرتے ہیں اسی طرح جب ہم سپیرچولی خداوند کو اور خداوند کو چاننا چاہتے ہیں اور اس میں گہرے ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں خدا کے ساتھ وقت گزارنا پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کس بات کے لیے دعا کریں پری ہر ایک بات کے لیے دعا کرو ہر ایک بات کے لیے چرچ ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم نے پریئر کو صرف چرچ تک محدود کر دیا اور ہم پینٹی کوسلز نے پریئر کو صرف رول قدس کے لیے محدود کر دیا ہر ایک بات کے لیے دعا کریں اپنی جاب کے لیے اپنے کیریئر کے لیے اپنی ایڈکیشن کے لیے اپنے ایکیڈیمک کیریئر کے لیے ہر ایک بات کے لیے دعا کریں اپنے بزنس کے لیے اپنے ریلیشن شپ کے لیے ایون اپنی گورنمنٹ کے لیے ہلیلویہ ہلیلویہ ہم نے ابھی دنیا کی سپر پار میں دیکھا کہ دنیا کے حقیقوں کی حکمت کو شمد مبشروں نے نیست کر دیا ہلیلویہ فرانکلین گرہم ایک سٹیٹ سے دوسری سٹیٹ دوسری سے تیسری سٹیٹ تیسری سے چوتھی سٹیٹ پوری سٹیٹ یونائٹی سٹیٹ آف امریکہ میں وہ گھوما دعا کے لیے کہ گورنمنٹ کے لیے دعا کرو گورنمنٹ کے لیے دعا کرو خدا سے اس کی مرزی کو مانگو اور ایک طرف مین سٹریم میڈیا ایک طرف چرچ ایک طرف مین سٹریم میڈیا ایک رات پہلے کہہ رہا تھا لیکن دعائیں خدا سے آپ کے لیے موجزہ کو مہیا کرتی ہیں پرائے فور ایوری تینگ ہلیلویہ اپنی اپنی تینشنز کے لیے اپنے ہر ایک بات کے لیے دعا کرو اور ہر دعا کے آخر میں یہ ضرور کہو جیسا خدا منی یسو مسی نے سکھایا تیری مرزی پھولی ہو کیونکہ میری میرا جو میری انٹیلیجنس ہے ہیومن انٹیلیکٹ جو ہے انسانی حکمت جو ہے وہ ایک دیوار تک دیکھ سکتی ہے اس کے پار نہیں دیکھ سکتی مجھے شاید میرے لیے یہ شخص بہتر ہو میرے لیے شاید یہ شخص بہتر ہو میرے لیے شاید یہ شخص بہتر ہو لیکن خدا منت جو آپ کے مستقبل کو جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے ہلیلویہ وہ جانتا ہے کہ آپ کو اس لیے کلام میں لکھا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ ہمیں کس بات کی ضرورت ہے اور ہم نے خدا منت کے کلام میں سے سیکھا کہ اسرائیل دعا کر رہا ہے کہ ہمیں فراہون سے آزاب کر اور اس دعا کا جواب کیا مل رہا ہے ان کی مسئیبت انکریز ہوتی جاتی ہے خدا کے اپنے پلان ہے لیکن ہر وقت دعا کریں ہر ایک چیز کے لیے دعا کریں آج ہم خدا منت کے کلام میں سے جو ہم نے حوالہ پڑھا کہ ہماری دعا کا مقصد کلیسیا میں آنے کا مقصد تا کہ مقدس لوگ کامل بنے اور اس کے بعد جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں اور کامل انسان نہ بنے یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازہ تک پرپس آف پریار پریچنگ کا مقصد ٹیچنگ کا مقصد کلیسیا اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں اور اس کے قد کے اندازہ تک نہ پہنچ جائیں ہلیلوی چرچ یہ ہماری دعا کا مقصد ہے کہ ہم مسیح کے قد کے اندازہ تک پہنچ جائیں اس کی پہچان میں آگے بڑھتے جائیں جب تک کامل انسان نہ بن جائیں اللہ اللہ ہی ایمپوسیبل سب سے پہلی آواز جو ہمارے کان میں آتی ہے کہ یہ چیز نام ممکن ہے ہلیلوی مسیح کے قد کے اندازہ تک پہنچ جانا خدا کی پہچان میں آگے بڑھنا یہ نام ممکن ہے سب سے پہلے ہمیں آواز یہ آتی ہے آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی سپیرشل گروت میں سب سے بڑی رکاوٹ کون ہے اوکے جی مخالف مسیح ہم خود ہم اپنا ہم اپنی ایفورٹ کا آغاز اگر اس سے کریں گے کہ یہ ناممکن ہے تو پھر یہ ناممکن ہے ہم اس چیز کو اچیف نہیں کر سکتے تو ہم اچیف نہیں کر سکتے ہلللویہ سب سے پہلے خدا سب سے پہلے کبھی بھی مخالف مسیح یا ابلیس جو ہے وہ کبھی بھی میں نے ہمیشہ آپ سے کہا کہ وہ بڑے بڑے کانوں بڑے بڑے سنگوں اور لال زبان کے ساتھ نہیں آتا وہ اس طرح آتا ہے جو چیز آپ کو متاثر کرتی ہے ہلللویہ ہلللویہ چرچ مدیانی اسرائیل کو گھیرے ہوئے ہیں اور خدا من کا فرشتہ جداؤن سے کلام کرتا ہے اب جداؤن کا جواب سنیں میرا گھرانا سب گھرانوں میں سے چھوٹا ہے خدا من جو تو مجھے ٹاسک دے رہا ہے میں یہ نہیں کر سکتا سب سے پہلے خدا من آپ کو استعمال کرتا ہے آپ کے خلاف میں یہ نہیں کر سکتا میں نے آپ کو ہمیشہ کہ ابلیس دی سپیرٹ آف انٹی کرائسٹ وہ ہماری ویکنس کو ہمارے سامنے لے کر آتی ہے وہ ہماری کمزوریوں کو ہمارے ساتھ سامنے لے کر آتی ہے میں اور وہ ہماری کمزوریوں کو بڑا کر کے ہماری آنکھوں کے سامنے رکھتی ہے جداؤن سب کچھ بھول گیا اسے صرف ایک بات اس کے سامنے رکھی میرا گھرانہ سب گھرانوں میں سے سب سے چھوٹا ہے ہالیلویہ کیا آپ مسیح کے قد کے اندازہ تک پہنچ سکتے ہیں ایمپوسیبل کیوں میرا ماضی میں یہ ہے میرے ماضی میں یہ ہے میرے ماضی میں یہ ہے میں نے یہ گناہ کی یہ میری ایڈکشنز ہیں ہالیلویہ اس کے بعد پہلا سیمول ستارو باب اور اس کی ٹھائیسویں اور تیتیسویں آیت میں جب داؤد جب شاتی جولیت پکا رہا ہے اور داؤد وہاں پر جاتا ہے اور داؤد یہ کہتا ہے یہ گون ہے جو خدا کے لوگوں کی فصیحت کرتا ہے تو ان کو واپس جانے کے لیے اس کو واپس جانے کے لیے کون کہتا ہے اس کے بھائی پہلے آپ خود اپنے آپ سے بات کرتے کہ ناممکن ہے اس کے بعد آپ کے عزیز سمٹائیمز آپ کو ڈسکرش کرتے ہیں چیرچ سمٹائیمز آپ کو ڈسکرش ڈسکرش کرتے ہیں ڈسکرش ہلیلوییہ ناممکن ہے امپوسیبل مسیح کے قد کے اندازہ تک پہنچ امپوسیبل آپ خود نہیں کہی ایک مرتبہ آپ چیرچ کہی ایک مرتبہ آپ تنسیہ جملے سنتے ہیں کسی سے نہیں اپنے آپ سے اور کئی ایک مرتبہ اپنی فیملی سے ریمیمبر یہ ایک ڈیٹرنٹ ہے یہ ایک رکاوٹ ہے یہ ایک بیریر ہے جو مخالف مسیح آپ کے سامنے لے کر آتا ہے یا تو آپ اس سے شکست کھا جائیں گے یا آپ ان چیزوں کو overcome کریں جیسی بھی آوازیں آتی رہیں آپ اپنی کوٹھڑی کے دروازے کو بند کر دیں گے آپ آپ کا آپ آپ سے کلام کریں کہ تیرے میں یہ غلطی ہے تیرے میں یہ گناہ ہے تیرے میں یہ ہے آپ اپنی کوٹھڑی کو بند کر دیں اور مسیح کی طرح کہیں ان کے جتنے لوگ ہستے ہیں ان کو ذرا باہر کر دو میں اس لڑکی کے لیے خود دعا کروں گا ہللویہ لوگ آپ کو ڈسکریج کرتے لوگ آپ بھی حسن شکنی کرتے آپ ان آوازوں کو بند کر دیں اور صرف کانسنٹریٹ کریں کہ اے خدا یہ میرا اور تیرا تعلق ہے ہللیلویہ چرچ نمبر ون سب سے آپ کی پریر کا مقصد کیا ہے مسیح کے قد کے اندازہ تک پہن جائیں اور آپ کو روکا کس نے سب سے پہلے نمبر ون آپ خود ٹائم نہیں آیا نمبر ٹو کئی مرتبہ اوکے کئی ایک مرتبہ کتنی مرتبہ آپ نے لوگوں سے یہ سنا ہے میں نے تو سنا ہے بابتس ماں او دو لمانگا جتو بلکل صحیح ہو جا مانگا کبھی کسی نے سنا یہ بات بابتس ماں او دو لمانگا جتو بلکل صحیح ہو جا مانگا کہنے کہنے کا مطلب یہ ہے کالج اس وقت جا وانگا جتو پڑھ لکھ جا وانگا کلاس جو او دو جا وانگا کمیسٹری دی ساب لالو ساب دی لالو فیزکس دی لالو جیڑی بھی لالو جتو میں جب بلکل سیکھ جاؤ گا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں دعا اس وقت کروں گا جب میں بلکل ٹھیک ہو جاؤ گا میں بابت اس وقت لوں گا جب میں پرفیکٹ ہو سکتا ہوں اور نہ میں کبھی ادھر جاؤں گا ہلیلوی اس کے بعد خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ جب بچے مسیح کے پاس آنے لگے تو ان کو روکنے والے کون روکنے والے تھے آپ خود آپ کے عصیز اور سم ٹائمز ہم کولر پہنے ہوئے لوگ ایسا ہی ہوا خدا مند کے کلام خدا مند نے فقیوں اور فریسیوں کے لیے کیا لفظ استعمال کیا کہ تم لوگوں کے لیے بہت بڑا بڑا بوچ رکھتے ہو خموش تمہیں نہیں پتا وہ کتنا پاک ہے تمہیں نہیں پتا کہ وہ کتنا مقدس ہے ایسے کر کے آتے ہیں ایسے کر کے آتے ایسے آنا کوئی اچھی بات ہے کہ یہ ایک مرتبہ وہ کیا انگریزی دیگرم مسیح نے کہیں یہ نہیں کہ بوچ اتار کر میرے پاس آو اسے کہ بوچ سے دبے ہوئے لوگو میرے پاس آو میں تم کو آرام دوں گا ہاللیلویہ چرچ ہاللیلویہ جو کچھ آپ کے پاس ہے مجھے ڈیچ یہ نہ کریں اور نہ میں کسی کو یہ ڈیچ کروں کہ ایسے الفاظ کے ساتھ مسیح کے پاس آؤ ییسے رکھ رکھاؤ کہ پاس مسیح کے پاس آؤ جیسے ہو ویسے آؤ وہ تمہیں خود نیا انسان بنا دے گا ہاللیلویہ چرچ ہاللیلویہ کوئی کچھ لہرات آرہا ہے میں پھر اس ایکزیمپل کو یوز کر رہا ہوں کوئی کچھ لہرات آرہا ہے کوئی کچھ لہرات آرہا ہے کوئی قابلیت لہرات آرہا ہے کوئی دولت لہرات آرہا ہے لیکن اس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی کے ساتھ مسیح کے پاس آرہی ہے ہاللیلویہ کبھی آپ کو کھڑا کر دیتا ہے کبھی عزیزوں کو کھڑا کر دیتا ہے اور کبھی کالرڈ لوگوں کو کھڑا کر دیتا ہے شاگردوں کو کھڑا کر دیتا ہے ہاللیلویہ جب میں پاک بن جاؤں گا تب میں ببتسمہ لوں گا جب میں پاک بن جاؤں گا ابھی میرے میں بڑی غلطیاں ہیں ابھی میرے میں بڑی غلطیاں ہیں مجھ سے ایک نوجوان نے بڑا خوبصورت کوئسن کیا اس نے کہا ہماری مختلف ایڈکشنز ہوتی ہیں میں نے کہا یس ہوتی ہیں کوئی کسی چیز میں ایڈکٹڈ ہے کوئی کسی چیز میں ایڈکٹڈ ہے کوئی کسی چیز میں بری عادت میں مبتلا ہے کوئی کسی بری عادت میں مبتلا ہے میں نے کہا ہے اس نے کہا ہم کوشش کرتے ہیں تو بھی اسے ختم نہیں کر سکتے میں نے کہا بالکل ٹھیک کہ پہ کیسے اس میں سے کیسے نکلا جائے بیوٹیفل کوسٹن سمٹائمز ہم پلپٹ میں ایسے پریچ کرتے ہیں جیسے ہم کسی اور دنیا کی بات کر رہے ہیں ہم لوگوں کی جو ایکشوال پرابلمز ہیں جو ان کے ایکشوال فیلنگز ہیں اس کو ہم ایڈریس نہیں کر رہے ہوتے بائیبل ایڈریس کرتی ہے بڑا خوبصورت اس نے کوئیسن کیا کہ اس نے اپنی کم کمزوری کا اظہار کیا اس نے کہا میرے میں یہ میں شاید کسی چیز کا ایڈکٹڈ ہوں میں اسے جان چھڑانا چاہتا ہوں اس ایڈکشن سے اس بری عادت سے میں نہیں کر سکتا میں نے کوشش کی ہے میں نے اسے کہا کہ کلام میں میں نے کوشش دیکھے ذرا مختلف حوالے میں آپ یہ حوالے آپ پڑھیں گے اور پڑھیں گے وہ جن کی آواز اونچی ہے کوئی شخص نکال لے گلتیوں پانچویں باب اور اس کی ستارویں آئیت کوئی شخص نکال لے یرمیہ تیرمہ باب اور اس کی اکیسویں آئیت لیکن جو بلند آواز سے پڑھ سکتے تاکہ بغیر ہمائی کے آواز وہ باہر تک بنچانی ہے باہر کافی کرسیاں لگی ہیں کوئی شخص نکال لے رومیہ ساتویں باب اس کی اکیسویں آئیت سے لے کر چوبیسویں آئیت تک اور کوئی نکال لے پدائش اس کا چھٹا باب اور اس کی پانچویں آئیت سب سے پہلے میں پڑھوں گا یہ سایہ اس کا چونسٹھویں باب اور ہم تو سب کے سب ایسے ہیں میں یہ پڑھوں یہ سایہ چونسٹھویں باب اور اس کی کونسی آئیت چھٹی آئیت اور ہم تو سب کے سب ایسے ہیں جیسے ناپاک چیز اور ہماری تمام راستبازی ناپاک لباز کی اور ہم سب پتے کی طرح کملا اور ہماری بد کرداری آندی کی مانت ہم کو اڑا جب ہم کوشش کرتے ہیں خود اپنی ایفرٹ سے میں نے کسی سے کہا تھا کہ نکال لیں کوئی فردہ یرمیہ تیرہ باپ اور اس کی ایکیسویں آئیں بلندہ واسب کینڈلی بلندہ واسب کینڈلی بلندہ واسب کینڈلی تینکی جی تینکی 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 جی اس کے ساتھ دیکھیں گلتیوں پانچوہ باب اور اس کی استارویں آئے روح کیا دوبارہ دوبارہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں ٹھیک ہے یرمیہ تیرہ باپ اور اس کی تئیسویں آئت میں پڑھنے لگاؤں حبشی اپنے چمڑے کو یا چھیتا اپنے داغوں کو بدل سکے تو تم بھی بدی کے آدھی ہونے کی تم بھی بدی کے آدھی ہونے کی کر سکو گے تو تم بھی جو بدی کے آدھی ہو نیکی کر سکو گے حالیلویہ میں دوبارہ اس آیت کو پڑھتا ہوں حبشی اپنے چمڑے کو یا چھیتا اپنے داغوں کو بدل سکے تو تم بھی جو بدی کے آدھی ہو نیکی کر سکو گے چرچ جب ہم اپنی ایفورٹ سے ہم اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتے ہیں جب ہم اپنی کوشش سے خدا کے خدا کے مسیح کے قد کے اندازہ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو بائبل لکھتی ہے اگر حبشی اپنی جلد کو بدل سکتا ہے اپنے چمڑے کو بدل سکتا ہے اپنے رنگ کو بدل سکتا ہے یا چھیتا اپنے چمڑے کو بدل سکتا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں کیا وہ کر سکتے ہیں نوٹ اٹھال ہم مسیح کے قد کے اندازہ تک اپنی ایفورٹ سے نہیں پہنچ سکتے ہلیلویہ ہلیلویہ ہماری ایڈکشنز ہیں اور چرچ ہم یاد رکھیں ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں ہم ہر کوشش میں نائنٹی نائن پرسنٹ ناکام ہو جاتے ہیں اور پھر there is a voice ایک آواز ہمارے اندر آتی ہے تو ایسا نہیں کر سکتا ہلیلویہ تو ایسا نہیں کر سکتا پائبل میں یہ لکھا ہے جب ہم لوگا اٹھارمہ باپ اور اس کی پہلی آیت میں کہ آدمیوں کو ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے یاکوب چوتھے باپ اس کی ساتھوی آیت میں لکھا ہے ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا آپ کی پریر کیا ہوتی ہے آپ کی پریر انفیکٹ ابلیس کا مقابلہ ہوتی ہے ہلیلویہ کہنے کا مطلب یہ ہے اگر آپ دعا کو ایکسائٹ پر رکھ دیں کلام کو ایکسائٹ پر رکھ دیں اور آپ ہیومن ایفرٹ کریں انسانی کوشش کریں تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہلیلویہ ہلیلویہ چرچ آپ کبھی مسیح کے قد کے اندازہ تک نہیں پہنچ سکتے اگر آپ دعا کو سائٹ پر رکھ دیں کلام کو سائٹ پر رکھ دیں اور خود ایفرٹ کریں اگر حبشی اپنی جلد کو بدل سکتا ہے اور چیتا اپنے داغوں کو تو تم بھی جو بدی کے عادی ہو نیکی کر سکو گے ہلیلویہ میں نے اس نوجوان سے کہا میں نے کہا آپ جدی بھی کوشش کرو گے you cannot do that لیکن ایک چیز ہے جو آپ کو miraculously موجزانہ طور پر غالب آنے کی قوت دے گی اور وہ ہے دعا اور وہ ہے کلام ہلیلویہ ہلیلویہ جب deliverance کا موجزہ آپ کے پاس آتا ہے ایک دن لگتا ہے دو دن لگتا ہے تین دن لگتے ہیں چار دن لگتے ہیں کیوں کیونکہ مخالفہ مسیح کی قوتیں اس موجزہ کے خلاف جنگ کر رہی ہیں لیکن دعا کرتے رہنا اور حمد نہ ہارنا چاہئے دعا کرتے رہنا اور حمد نہ ہارنا چاہئے آپ کی دعا ابلیس کا مقابلہ کر دی ہے پانچوے دن اس نے آپ کے موجزہ کو روکا چھکے دن آپ کے موجزہ کو روکا ساتوے دن آپ کے موجزہ کو روکا پندروے دن آپ کے موجزہ کو روکا لیکن ایک کسوے دن خدا آپ کو رہائی دے گا ہلیلویہ چھالد خدا آپ کو مخلصی دے گا ہنسنے والی آوازوں کو شکست خردہ آوازوں کو اپنے سے دور رکھیں ان آدتوں کو ان آوازوں کو اپنے سے دور رکھیں اگر آپ ان آوازوں کو سنیں گے شکست خردہ مایوس آپ کبھی اپنا موجزہ حاصل نہیں کر سکے اب لیس کا مقابلہ کرو کوشش سے نہیں ایفرٹ سے نہیں دعا سے اور خدا کے کلام سے اب لیس شائع نہیں ہے he اٹیکس ایفری ویر مسیح کو اس نے بشریت میں نہیں چھوڑا پترس کو اس نے مسیح کے ساتھ بیٹھے ہوئے نہیں چھوڑا اب تو آپ کو ویسی زبانی یاد آ جائیں گے آیتیں یاد ہو گئی ہوں گی پترس شماؤن ابلیس نے مجھ کو تم سے ابلیس نے تم کو مجھ سے تاکہ گہوں کی طرح پٹھ گئے اگر تو کہے تو یہ پتر روٹیاں بن جائیں انسان صرف روٹی سے نہیں خدا میں نے کلام کو یوز کیا بدن اور روح کی جھنگ تو یہ ہے کہ جب مسیح گت سمنی میں تھا مسیح کا بدن پکار اٹھا اگر یہ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے کیونکہ میں اس تقلیف کو ایسا بدن نہیں برداشت کر سکتا چرچ آپ کی ایفرٹ میری ایفرٹ خدا ان کے کلام ایسے دیکھیں حسکیل اس کا چھتیسمہ باہب ہسکیل اس کا چھتیسمہ باہب اور اس کی چھتیسمی آئے چھتیسمی آئے چھتیسمی آئے چھتیسمی آئے تمہارے باتن چھتیسمی آئے باہب دسویں باب پہلے سیمول اس کا دسویں باب اور اس کی آئیت چھتیسم تب خداون کی روح تجھ پر زور سے اور جب میں اس سے پہلے پانچمیں آئے بھی پڑھا جب تُو اور بعد اس کے تُو خدا کے پہاڑ کو پہنچے گا جہاں فلسطیوں کی چوکی ہے اور جب تُو وہاں شہر میں داخل ہوگا تو نبیوں کی ایک جماعت جو اونچے مقام سے اترتی ہوگی تجھے ملے گی اور ان کے آگے آگے ستار اور دف اور بانسلی اور بربت ہوں گے اور وہ نبوت کرتے ہوں گے تب خداون کی روح تجھ پر زور سے اور تُو ان کے ساتھ نبوت کرنے لگے گا اور بدل کر اور ہی آدمی ہو جائے گا ہلیلویہ چرچ ہلیلویہ میں نے اس نوجوان سے کہا یس بہت سارے لوگ اڈکٹڈ ہیں کوئی کسی کا عادت کا ہے کوئی کسی عادت کا ہے کوئی کسی عادت کا ہے آپ نے ایفرٹ کیے ہیں بہت سارے لوگوں نے ایفرٹ کیے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئے لیکن صرف ایک چیز آپ کو غالب آنے کی قوت دے سکتی ہے جب آپ دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جب آپ دعا کرتے رہتے ہیں اور ہمت نہیں ہرتے تب خدا اپنی گلیفرنس آپ کو دیتا ہے تب خدا ان آپ کی زندگی میں موجزہ کو رونما کرتا ہے جب تو نبیوں میں داخل ہوگا جب وہ پرستش کرتے ہوں گے اور تو ان کے ساتھ پرستش میں داخل ہوگا جب وہ نبوت کرتے ہوں گے تو ان کے ساتھ نبو نبوت میں داخل ہوگا جب وہ دعا کرتے ہوں گے تو ان کے ساتھ دعا میں داخل ہوگا تو دیکھ ساؤ پھر تو پہلے جیسا نہیں رہے گا بلکہ بدل کر اور ہی شخص ہو جائے گا یہاں تک کہ خدا آبِ حیات کے چشمیں تجھ سے چاری کر دے گا ایک ٹائم ہے جب تو سٹرگل کر رہا ہے اپنے گناہوں کے ساتھ لیکن دعا کرتے رہیے آپ میند آپ سٹرگل کر رہے ہیں جسم روح کے خلاف روح جسم کے خلاف لیکن آپ دعا کرتے رہے ہیں آپ کو معلوم ہے جو لوگ دعا نہیں کرتے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے ان کے اندر سٹرگل نہیں ہوتی ان کے اندر سٹرگل نہیں ہوتی وہ گناہ کرتے ہیں کہیں سے ان کو آواز آتی ہے you are going to a wrong way وہ پھیر کرتے ہیں پھیر کرتے ہیں پھیر کرتے ہیں پھیر کرتے ہیں وہ آواز آنا بند ہو جاتی ہے stop that addiction becomes a part of their life وہ ان کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے کوئی opposite آواز نہیں آتی وہ comfortable رہتے ہیں جو لوگ دعا کرتے ہیں جب وہ گناہ کرتے ہیں کوئی نہ کوئی چیز ان کو پینچ کر رہی ہے وہ پھر گناہ کرتے ہیں دعا کرتے رہتے ہیں لیکن وہ آواز ان کے اندر اور سٹرانگ ہو جاتی ہے دعا کرتے رہتے ہیں اور جو گناہ کی opposite آواز ہے وہ اور سٹرانگ ہو جاتی ہے 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 پھر میں تم سے اپنے احکام کی پیر بھی کرواؤں گا خدا کا روح اتنا سٹرونگ ہو جاتا ہے کہ آپ گناہ کی طرف چاہی نہیں سکتے ہللویہ چرچ ہللویہ میرا گھرانہ سب گھرانوں میں چھوٹا ہے خداون کا فرشتہ اور جداؤں آپ اس میں بات کر رہے ہیں دعا کا مقصد یہی ہے نا جب آپ دعا کرتے ہیں آپ خدا کو اپنے سے کلام کرنے کا opportunity دیتے ہیں time دیتے ہیں آپ اس سے بات کرتے ہیں آپ اپنی problem لے کر آتے ہیں اپنی problem لے کر آتے ہیں میرا گھرانہ سب گھرانوں میں صرف کمزور ہے آئے زبردست سورما جو جداؤن سوچتا ہے اور جو خدا اس کے لیے سوچتا ہے وہ بالکل opposite ہے جو شاکرد بچوں کے لیے سوچتے ہیں اور جو خدا بچوں کے لیے سوچتا ہے وہ بالکل opposite ہے شاکرد کہتے ہیں ان کو کوخہ موشہ ہو مسیح کہتے ہیں ان کو میرے پاس خداون کی بادشاہ ہی ایسو ہی کی ہے حللویہ بھائی میرے سوچتے ہیں کہ میں اس جنگ کے لیے کمزور ہوں میں اس جنگ کے لیے میں اس جنگ کے لیے کم عمر ہوں لیکن خدا یہ سمجھتا ہے اگر کوئی جولیت کو شکست دے سکتا ہے تو وہ دعوت کا ایمان اور دعوت کی دعا ہے آخر میں جو آپ اپنے لیے سوچتے ہیں جو لوگ آپ کے لیے سوچتے ہیں جو آپ کی فیملی آپ کے لیے سوچتی ہیں وہ اہم نہیں ہے جو خدا آپ کے لیے سوچتا ہے وہ اہم ہے حللویہ حللویہ because God sees what you can do خدا دیکھتا ہے آپ کیا کر سکتے ہیں حللویہ خدا آپ کو اکیلا نہیں دیکھتا چرچ آپ اپنے آپ کو اکیلا دیکھتے ہیں think about it خدا آپ کو اکیلا نہیں دیکھتا جب خدا آپ کو دیکھتا ہے وہ آپ کے ساتھ اپنے آپ کو کھڑا دیکھتا ہے حللویہ حللویہ جب آپ اپنے بارے میں سوچتے ہیں آپ کہتے ہیں میں صرف میں یہ وہ جب خدا آپ کے بارے میں کہتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے یہ جب میرے ساتھ ہوگا پہ میں اس کو ایسے استعمال کروں گا prayer دعا آپ کو ایک اور دنیا میں لے جائیں حللویہ promise خدا کے ساتھ اہد کریں مجھے نہیں معلوم چرچ میں سے میں کس کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں لیکن اے فیل کہ میں کسی سے کسی سے بات کر رہا ہوں خدا کے ساتھ اہد کریں جب کل آپ خود آپ کے اپنے خلاف کھڑے ہوں گے تو آپ دعا کرنا نہیں چھوڑیں گے جب اپنے خاندان کی یا اپنی فیملی کی یا اپنے عزیزوں کی یا اپنے دوستوں کی آپ آواز کو سنیں گے تو آپ دعا کرنا نہیں چھوڑیں گے حللویہ جب پلپٹ پر آپ کو کوئی شخص آ کر یہ بتائے آپ بہت برے ہیں آپ بہت اچھے ہیں آپ میں یہ بھی گلتی ہے یہ بھی گلتی ہے اور پورا ریجسٹر کھولیا ہوئے 1, 2, 3, 4, 5, 6 آپ دعا کرنا نہیں چھوڑیں گے حللویہ ہم سب اپنے قدبوں پر کھڑے ہوں ہم دعا میں کچھ وقت قزار ہیں حللویہ جیسس سب دعا کرنا شروع کریں پریسے اللہ ہلیلوی خدا ان کے گھر میں آزاد ہی ہے اگر آپ بیٹھ کر دعا کرنا چاہتے ہیں آپ بیٹھ کر دعا کریں اگر آپ کھڑے ہو کر دعا کرنا چاہتے ہیں آپ کھڑے ہو کر دعا کریں اگر آپ آگے مذہبہ کی جانب آ کر گھڑنے دیکھ کر دعا کرنا چاہتے ہیں آپ گھڑنے دیکھ کر دعا کریں لیکن کھڑی آنکھ خدا کا مقابلہ کرتی ہے شریف اپنے تققبر میں خدا سے باسپورٹس نہیں کرتا ہے موسیقی 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 موسیقی